عالمین شفاعتی لے اہل القبائر ابن عمد بڑے گناہ گاروں کو آدمی کہتے ہیں اللہ حلاق کرے ماں باپ بھی کبھی دوک بھی کہتے ہیں بذل بھی کبھی کہتے ہیں بذل بھی کبھی کہتے ہیں راکہ جی کہتے ہیں شفاعتی لے اہل القبائر جس نے کبیرے کبیرے گناہ کی ان کے لئے بھی میری سفارش ہوگی پھر بتاؤ جواب داؤ ان کو بھول نہ چاہیے یا نہیں بھول نہ چاہیے نہیں بھول اتنی سخت مسئیبت میں بھی کاما رہے ہیں وہ نفرت کسی سے نہیں کرتا زیادہ مسئیبت والے کے پیچھے زیادہ توجہ دیتے ہیں کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے خدا بھی منع کرتا تھا حضرت عمر بھی روکتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں ایک ہم لوگ کمبخت ہیں یا بدبخت ہیں یا کیا ان کو ان سے رابطہ نہیں کرتے پھر بھی وہ رابطہ خود کرتے ہیں رحمت کی نظر رکھتے ہیں ایڈوانس دعائیں مانگی ہیں ابھی دیکھ ہمارے آپ کے فکر میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت قیامت تک بیٹھے ہوں گے جب تک کہ سب کو چھوڑا نہیں رہیں گے وہ آقا کو راحت نہیں ہوگی کہا عمال پیش ہوتے ہیں سانوار کو جمعیرات کو تمہارے اچھی عمال دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کیا ان کو فائدہ پہنچتا ہے ہمارے عمال سے کہ ان پر رحمت ہوئی ہے الحمدلیلہ تمہارے گناہ دیکھتا ہوں خدا سے تمہارے لئے معافی مانگتا ہے اللہ ان کو معافی دے استغفرتو لکم میں تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں استغفرتو لکم استغفرتو لکم میں تمہارے لئے استغفر اللہ اللہ سے بخشش کی در خواسر آہ 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 کچھ پڑھ لیں آہ 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 گل سیتان تو پھر دیکھتے ہو کیا آہ آہ گل سیتان آہ گل سیتان آہ آئے گی پھر بہار جو سلے اللہ کہیں سلے اللہ کہیں چلو سلے اللہ کہیں سلے اللہ کہیں چلو سلے اللہ کہیں رحمت کی ہو پھوار جو سلے اللہ کہیں رحمت کی ہو پھوار جو سلے اللہ کہیں ہوتاں کی قسم نکھ بچتے نا پہلی قومیں نہیں بچیں دیکھ لو قرآن میں اب جو بچ رہے ہیں بچتے جا رہے ہیں بچتے رہیں گے یہ ان کی تو فعل ہو رہا ہے ان کو رحمت للعالمین بنا کی بھی جائیں آپ سمجھتے ہیں ادھر سے تم بچ رہے ہو ادھر سے نہیں بچ رہے ہو جو عامال پہلی قومیں نہیں کہتے وہ ہم بھی کرتے ہیں کچھ سرطاری غفاری میں رہتے ہیں جب انسان حد سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ رہتے ہیں جاکہ فائل حکومت پہ دیکھ رہے ہیں پولیسی میں دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے ہوا ہے نا یہ بندر خنزیر نہیں بنے معافی کا دروازہ کھولا ہے جو بچ رہے ہیں یہ آپ کو کوئی بچار نہیں رہا ہے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں حکومت بچاتی ہے لوگ بچاتے ہیں یا ملکوں کی دوستی سے ہمارے حالات اچھے ہوں گے ہر جب ہماری مدد کرے گا یہ ہماری غلط فہمی ہے سب اللہ کی ہاتھ میں لَوِجْتَ مَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّو زمین آسمان کے جنات انسان سب کس کی نفع نقصان پہ آمادہ ہو جائے نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا نہیں کرتے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے خدا اس سے کرواتا ہے آپ یہ نہ کہیں یہ کرتے ہیں کافر کبھی مسلمان کے لئے خیر نہیں کرتا خدا اس سے کرواتا ہے اس کی مت مار دیتا ہے خدا فرمایا میرے دین میں یہ بھی کمار جائے ہیں اللہ نافرمانوں سے فاجروں فاسقوں سے کام لے لیتا ہے یہ موجزہ ہے اس دین کا موجزہ ہے حضرت محمد السفاق وہ نہیں کرنے والے اللہ کرواتا ہے یہ اللہ کا فضل اور طفیل حضرت محمد السفاق اب تک ہماری آپ کی جو بچت ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کرے بچت تو معاملہ علیہ در آخر دنیا سے جانا ہے خدا کرے ہمارا آپ کا ان کا محبت کا رابطہ ہو جائے اس کے بعد ہماری تمہاری سانس ٹھوٹے انشاءاللہ وہ نہیں بھولنا چاہیے کسی حال ایک دروشیف کی قصد کر لینا آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں بغیر دعائیں کے آپ کے معاملے حل ہوں گے حدیث شریف ایک صحابی کو تین دفعہ کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہے دروش زیادہ پڑھنا کہ تم کو فائدہ ہوگا میرا معاملہ نہیں ہے فائدہ کا آقا کو فائدہ نہیں ہوتا آقا کنا ضرورت ہے اس نے وعدہ کیا آپ کا تکفہ ہم جو تیری پریشانیاں کوئی مجبوریاں ہوں یہ سب حل ہوں گے اگر گناہ تو خدا معافی دے گا سزا نہیں دے گا کیا چاہیے آپ یہ دیکھتے ہیں یہ جیل میں گیا اس کو عذاب ہوئی یہ ہوئے سب وہ اسباب ہیں لیکن اسباب کو دیکھتے ہیں اسباب کو لانے والا خدا ہے ہٹانے والا خدا ہے ہم اسباب تک دیکھتے ہیں اسباب کے آگے نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں مشکلِ مصیبتیں دنیا آخرت کی حل ہوں ہاں جی تو رحمت اس عالمین کے لیے حضرت محمد نے سباب اور تو آپ کی مشکل کا یہ حل نہیں ہو سکتی ہے آپ کو غلط فہمیاں لگتی ہے کہ فران مرک سے مدد آئی فران مرک ساہو نہیں ساتھ دے رہا ہے اس کو خدا نے مجبور کیا ہے خدا خود نہیں آتا سبب بناتا ہے اور ایسے سبب بناتا ہے انسان کی خیال میں نہیں ہوتا ہے دشمن اس کا ساتھ دے گا دشمن اس کی مدد کرے گا دشمن کی عقل ماری جاتی ہے تو ہم کو علا کل حال اس چیز کو سمجھنا چاہیے تاکہ ایسے نہ ہوئے گئے پھر مصیبت میں یہ آتے رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں دور ہیں اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے بہے بندے تم میں کوئی بھی قرآن میں کوئی نعمت ہے میرے سے ہے اور دوسری حدیث میں لہتا ہے کوئی بھی نعمت یا راحت کچھ بھی تم کو پہنچتا ہے اگر تم نے کہا خدا لائے کسی سبب سے بھی آئے لیکن لائے خدا یہ تم نے دیکھا خدا ہی کرتا ہے رحمت کرتا ہے فشہ کرتا نہیں حق کرتا تم نے میرے بہت شکر کیا تم نے مجھے مانا اور تم نے مجھے بھول گیا کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تم نے میرا حق کفر کیا میری نافرمانی کی تم نے اس کو دیکھا وہ کر سکتا تھا یہ ہم کرواتے ہیں تم والے بچے کو پال سکتے ہو خدا تمہارے دل میں وہ کیفیت محبت کی پیدا کرتا چاہے وہ بڑا ہوکے تمہارے قاتل نکلے نافرمان نکلے تم چوم چوم کے پالتے ہو جب خدا وہ محبت نکال دیتا ہے انسان اولاد سے وہ ہو جاتا ہے ہیوانوں کو خدا محبت ڈال دیتا ہے وہ اپنا کھانا نکال کس کے موں میں ڈالتی ہے جوڑیا اور جب دیکھتے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں بچے اللہ محبت میں کمی کرتا ہے وہ اب کھانا اس کو نہیں جاتی کہتے ہیں تو خود کھا یہ کیا ہو گیا یہ ایک پرندہ ہے دیکھا سب چیز اس کے دکھا ترنکے اٹھاتے ہیں جانتے ہیں دونوں امیوں ماں باپ ملک اس کو پالتے ہیں پرندوں میں اور جب اللہ تعالی محبت اس سے دور کر دیتا ہے وہ ہر دیتا ہے اسی انسان کو بھی حدیث کسی میں خدا نے کہا ہے کہ تجھ کو میں نے پالا ہے تیرے ماں باپ نہیں پالا ہے میں نے ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے وہ کھاتے نہیں جب تک تو کھائے نہ وہ سوتے نہیں تجھے سلائے نہ یہ میں تھا وہ نہیں تھے یہ میں رب العالمین پالنے والا میں تھا وہ نہیں تھے لیکن تم کو مغالطہ لگا تم کو وہ نظر آئے میں نظر نہیں ہے یہ میں کرواتا تھا یہ حدیث میں ہے وہ کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے جب تک کہ تجھے کھلا پھلا سلال نہیں رہتے تھے پھر تو باہر پیدا ہوا تیرے والدہ کے خوراکہ میں نے انتظام کیا کہ دو نہریں جاری کر دیں وہ تجھے دودھ پلاتی رہتی تھی یہ میں کر رہا تھا پھر تو بڑا ہوا تو مجھ کو بھول گیا یہ چیزیں حدیث میں آئے ہیں تو مجھ کو بھول گیا تیرے پالنے والا اصل میں میں تھا ماں باپ نہیں تھے میں ان سے کروا تھا تو ہر چیز جو اسی رحمت نعمت خدا سے ہے اور تقدیر میں کچھ عدب چاہیے اس میں بحث کرنے سے ایمان جائے گا لیکن اتنا چلے جتنا سمجھے گہرے پانی میں نہ جائے خیر شرط اللہ کی درست خیر کے معاملے ہوں تو اس میں کھلا بولو شرح مسئیبت کا معاملہ کھلا نہیں بولنا ہے مجھول بولنا ہے اور ڈر کے بولنا ہے مقدر میں یہ ہے کھلا نہیں بولنا مقدر میں ہم کیا کریں گناہ لکھائی ہوا تھا ایسے نہیں ایسے شاموش گناہ ہم سے ہوا آدم علیہ السلام کھلا نہیں بولے پتا تھا مقدر میں کہا ایسے کیوں کیا کہا ظلم نہ انفسر غلطی ہوئی معافی کریں ورنہ ہمارا نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ رتبہ دیا آدم کو عدب ہے یعنی عدب سے حقیقت کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ پر نہیں لانو اپنے پر نہیں لانو رہ خدا کی طرف سے لیکن موسیٰ صاحب جب پوچھا یہ کیوں کیا آدم صاحب آپ اور گندم کا دانہ نہ کھاتے آج ہم یہ مصیبتیں نہ جھیلتے تو آپ نے کہا تم پر تورات اتری اور تورات نے جب پہلے خدا لکھ چکا تھا وَأَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا آدم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تمہیں ایسے ہو نہیں تم مجھ کو ایسا کہتے ہو تم پرات پڑھتے ہو اور پھر ایسا کہتے ہو موسیٰ صاحب چکو گئے کہ خدا کو جواب نہیں دیا جو جواب نہیں دیا خدا نے پہلے سے زیادہ عظمت دی آدم کو آدم صفی اللہ آدم کے لئے خدا نے اُذر اُذر بنا دیئے کہ آدم کو پتہ نہیں تھا شیطان دھوکا دے گا فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ اس نے دھوکا دیا خدا نے بری کرنا شروع کر دیا دیکھا یہ بدب سے کام لیا وَقَاسَمَهُمَا اس نے جھوٹی قسمیں کھا کہ یقین دیلا ہے پہلی جھوٹی قسمیں شیطان نے کھائی خدا کی قسم تم میری بات پانا میں قسمیہ تم کو کہتا ہوں اگر سکھا لوگے تم جیسے خوشحالی نیمتوں میں ہیں ایسے ہی راحتوں میں رہو گے خدا نے ان کے لئے خود ہی عذر بنانے شروع کر دیا اِلِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ میں تمہارے لئے بہت ہی خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہارے لئے قسم کھا رہا ہوں اس لئے خدا نے تمہارے باپ کو دھوکا دیا جنت سے نکالا تم کو جنتوں کو بھی دھوکا دے گا اس کی باتوں میں نہ آنا اور اس کا ایسا معاملہ خون کی طرح اندل کرتا ہے تو پھر اللہ ہی بچائے گا دعائیں مانگیاں بچیں ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا تو ہم کو چھوڑے گا تو اللہ بچائے تو بچائے گا تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کو خبر جو ملی ہے کہ وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے آدم کے پیچھے لگا تھا آدم کو بھی نقصان پوچھایا پھر بھی آدم بچ نکلا لیکن اب تمہارے پیچھے لگا ہے تم بھی بچو فَتَّخِذُوْهُ عَدُوَا اس کے دشمن بنو یہ تمہارا دشمن تو جو دشمن اس کا بنتا بچنا چاہتا ہے تو یہ کس سے اس کے لیے آپ کیا ہر بار استعمار کرنے گے بندوق پسٹول میزائل کیا کرنے گے ذکر اللہ ذکر الرسول سے یہ بھاگتا ہے جب ذکر خدا ذکر رسول کریں گے اس کا زور آپ پر ٹوٹے گا آپ سے گناہ کم ہوں گے گناہوں پہ رونا آئے گا ندامت آئے گا گھر میں اگر یہ ذکر بچوں زبانوں پہ جاری رہ گا ان میں اچھیاں خوبیاں پیدا ہوں گی برائیوں سے وہ بچیں گے شیطان برائیوں کراتا ہے یا مرو بلفاشا فہش کام کراتا ہے برے کام کراتا ہے تو ذکر اذکار تمہارے بچاؤ کا رستہ ہے اس کو بہت بڑی چیز سمجھ گئے یہ آپ نے چھوڑ دیا نا لاکھ لانتیں کرتا ہے اس کو فرق نہیں بڑھتا ہے تو لانت لے کے آیا ہے لیکن اب ذکر اذکار کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے توبہ کرو چڑھیں چاہے علیاء نے کہا کہ چاہے ستر دفعہ دل میں زنا ہو خدا نے عبلیس نے جب زد کی اور کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جب تک ان کی سانس میں سانس میں میں کو چھوڑوں گا نہیں گناہ کرا کے چھوڑوں گا خدا نے کہا